اور جو کشمیریوں نے اب تک جدوجہد کی ہے وہ برہک ہے صحیح ہے اس کے حق میں انہوں نے پتوا دیا یہ ہیں ہندو لہذا ہم انہیں سمجھتے ہیں ہم ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ صرف تین چار مینوں کی اس محنت سے لگاتار سڑکوں پر رہنے سے دن کو وہ کرفیو نازل کرتے تھے اور پھر رات ڈلنے کے بعد جب کرفیو اٹھایا جاتا تھا تو لوگ باہر نکل کر بازاروں میں اپنا کھانے پینے کا سامان کھریدتے تھے یہ سلسلہ چلتا رہا اچھا اس کے نتیجے میں وہاں پر ایک گعبی طاقت آگئی ہے یہ گعبی طاقت انسان سمجھ نہیں سکتا ہے یہ خود بخود مسلز میں آ جائتی ہے لیکن یہ پہلے ذہنوں میں آ جائتی ہے جب ذہنوں میں ایک طاقت آ جائے کہ میرا حق ہے پھر وہ مسلز بھی آساب بھی مضبوط ہو جاتے ہیں لیکن اگر ذہن جواب دے فطرت جواب دے انسان کی تو پھر وہ ہتھیار ڈالتا ہے صرف اس میں ہمیں یہ سمجھ چاہئے کہ اقوام میں متحدہ ہو لیکن اقوام متحدہ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے سپریم اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو حق دیا ہے کچھ حقوق دیئے ہیں اگرچہ ان کی استعلاحات مختلف ہیں قرآن میں لیکن بارحال اس میں کوئی تقسیس نہیں ہے نہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام کوئی تقسیس نہیں کرتا ہے انسانوں کو حقوق کے بارے میں اور جب تک کشمیری اپنے حق کو اس انداز میں آرگو کریں گے دنیا کے سامنے لوگوں کے سامنے کہ یہ ہمارا انسانی حق ہے اور اس میں کوئی تقسیس نہیں ہے کوئی تفرقہ نہیں ہے اس آواز میں اختلاف نہیں ہے تو اس کی حمایت جو ہے آپ دیکھیں گے کہ جس طرح بوسنیہ کے مسلمانوں کے حق میں جو حمایت آگئی وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے بھی آئی فرانس سے بھی آئی برطانیہ سے بھی آئی امریکہ سے بھی آئی بلکہ برطانیہ سے باز چلے گئے کہ ہم بھی لڑیں گے بوسنیہ کے لئے لہذا یہ آواز پھر آتی ہے اٹھتی ہے جب انسان کے دل میں نیت ہو کہ نہیں مجھے یہ حق جو ہے یہ حق سبوں کا حق ہے اس کے لئے کوئی تقسیس نہیں ہے امتیاز نہیں ہے اور کشمیریوں کی تاریخ میں یہ بہت بڑا کریکٹر تھا وصف تھا کہ جب ہندوستان تقسیم ہوا پاکستان بنا تو انہوں نے پاکستان کو بھی لبائک کیا لیکن انہوں نے ایک امتیاز قائم رکھا انہوں نے کوئی فساد نہیں کیا کشمیر میں کوئی فساد دنگا نہیں ہوا کسی غیر مسلموں کو مارا نہیں گیا انہوں نے مارے مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا ایک ساجش کے تاریخ جمعوم ہے چھے نومبر کو لیکن کشمیریوں نے کہا نہیں رحمت للعالمین کے جو امتی ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سارے عالم کے لئے سارے انسانوں کے لئے سارے گروپوں کے لئے ہے وہ رحمت ہیں ساری دنیا کے لئے لہذا ہم کسی کا خون نہیں لیں گے تو اس چیز نے یہ کشمیریوں کو اب تک حوصلہ دیا ہے اور آج پھر انہیں جہاں میں اہلِ ایمان سوردِ خرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے تو لہذا اٹوائے میں متحدہ کا یہ دن جو ہے یہ انتہائی اہم ہے چارٹر کا دن ہے اس دن چارٹر نافذ ہوا تھا اور اس چارٹر کے نافذ ہونے کے بعد سب سے پہلا کیس جو تھا امپارٹنٹ نائنٹین فوٹی سیون میں وہ کشمیر لے کر گیا تھا ہندوستان وہاں پاکستان کے خلاف جاریت کا الزام اور اقوام متحدہ نے افنے ذمہ داروں کو سرین اگر اور بارہ ملا بیج کر کراچی اور ڈیلی بیج کر واپس جو ریپورٹ مانگی تھی اس ریپورٹ نے اہم ترین قراردادوں کی شکل اکتیار کی جن میں حق خودی رائدیت اور یہ سلسل چلا تو ہمارا مدہ یہ ہے کہ ہم نے پھر ہندوستان کو کہا کہ آپ کے پاس اگر کوئی اور بھی راستہ ہے تو وہ بھی ہے لیکن ہندوستان اس پر بھی رضا من نہیں ہوا تمام مذاکرات فیل ہوئے پاکستان نے 1962 میں جب ہندوستان پر حملہ کیا تھا چین نے اور چین نیفہ آسان کو نگل چکا تھا پورے اس ایریا کو ایک ہی چند منٹوں میں پورے نیفہ کو وہ ہڈپ کر چکا تھا چین اس کی فوج تو اس کے بعد پاکستان نے یہ موقع جو تھا اس پر حملہ کرنے کا اور کشمیر آزاد کرنے کا اس نے کہا نہیں میں اپنے دشمن پر اس طرح حملہ نہیں کروں اچھا یہ تھا یہاں کا کردار اس کے برقس دیکھیں آپ کہ ہندوستان نے کیا کیا لہذا تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے اور ہر ایسا مذاکرہ ہر ایسا ڈائلاغ جو کہ بدنیتی پر مبنی ہو وہ فریب پر مبنی ہو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے لیکن مذاکرے سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے تو لہذا ہم آج آج کے موقع پر یعنی یہاں مجھے ایک اور کہ یہ جذبہ کیوں پیدا ہوا ہے جذبہ مسلمانوں کے بارے میں کشمیریوں کے بارے میں یہ استقامت استقامت ہے لیکن علامہ اقبال نے ایک شکوہ ابلیس لکھا ہے ابلیس نے اللہ تعالی سے شکوہ کیا اس میں ایک لنڈی ایک داستان ہے بنائی تو اس میں ابلیس اپنے انچیلوں سے کہتا ہے وہ اپنی ریپورٹیں دیتے ہیں ابلیس کو کہ جناب اس طرح ہے فلان جگہ یہ ہو رہا ہے فسان یہ ہے وغیرہ تو اس نے پھر ریپورٹ دے دی اس نے کہا ہے اگر کوئی خطر مجھ کو ابلیس نے کہا پھر ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ عارض ابلیس مانتا ہے کہ اسی تمام دنیا کی قوموں میں اگر کوئی خطرہ مجھے ہے تو اس امت مسلمہ سے ہے جس جو مر کر بھی زندہ ہوتی ہے اور اس کی آرزو جو ہے ایمان جو ہے وہ دب دب کر بھی ابرتا ہے یہی مجھے خطرہ ہے کہ یہ کہیں پھر یہ پیدا نہ ہو جائے باقی ہر چیز سہل تھی تو لہذا ہمیں اس معاملے میں جو ہے کہ اقوام متحدہ کیا کرے کوئی کیا کرے لیکن اصل میں قوت مدافعات قوت ایمانی پیدا کرنی چاہیے آپس میں اور جو اس قوت کے حامل بنے ہوں کہ وہ چھوٹے بچے ہوں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے اور یہی سمجھ کر سوداگری نہیں ہمیں سوداگری نہیں کارنی چاہیے کہ آج کال کہتے تھے کہ نہیں جی مسئلہ کجمیر ختم ہو گیا لہذا کرلو جی اسی کی تائید اب جی نیا نیا ایگری میٹ لکھیں گے تو اب آج چونکہ کشمیروں نے پھر اپنا والوالہ دکھانا چاہیے تو بہت ہے نہیں جی ہم ہی اس میں سبقت لے گئے ہیں لہذا یہ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑتے اقبال تو اس موقع یاد رکھنا یعنی یہ کس لئے ہم نے بلایا یہ اجتما اس لئے کہ ذرا جو لوگ سوچ اور سمجھ رکھنے والے اہل ایمان ہیں اور قلب میں ان کے یہ چیز ہے مشکلات کے باوجود ان سے ہم بات چیت کریں اور سنیں اور ان کو بتائیں کہ اقوام متحدہ کا یہ دن جو ہے بظاہر یہ مظلوم قوموں کے لئے ہی بنایا گیا تھا ان کی نیت کیا تھی اگر چیز کو بگاڑ دیا گیا ہے لیکن اگر مسلمان قومیں متحد ہو کر اکائی بن کر خوف دلوں سے نکال کر وہ اوائی سی اسلامی کانفرنس فعال بن کر ابرے دنیا میں تو آپ دیکھیں اقوام متحدہ ہمارا ہی ہوگا یہ ادارہ پھر مسلمانوں کا ادارہ ہوگا لیکن اس کے لئے یہی ضروری ہے تو لہٰذا آج ہم اس دن پر اقوام متحدہ سے کوئی بتانا چاہتے ہیں سکتا ہے اللہ